موسیقی کہ اچھے بیچ کا بونے والا ابن انسان ہے ارکیت دنیا ہے اور اچھا بیچ بادشاہی کے فرسند ہیں اور زوان بدی کے فرسند ہیں اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے اور کٹائی کے وقت دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا اپنے انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا تب راسباز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانت چمکیں گے جس کے کان ہوں وہ سن لے پاکلام کے پڑے اور سنہرانی پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی تمثیل میں کھیت دنیا ہے اچھے بیج خدا کے پرسند ہیں کڑوے دانی وہ شریر اور ناراض لوگ ہیں جو ابلیس کے پرسند ہیں کٹائی دنیا کا آخر ہے کٹنے والے فرشتے ہیں جو آخر میں ابلیس کے پرسندوں کو پکڑ کر آج کی بھٹی میں ڈالیں گے عزیز دوستو ابلیس نے اس دنیا میں بہت سے پرسند بنا لیا ہے ہمیں نہ تو ان کے ساتھ ملنا ہے اور نہ ان کے جسے کام کرنے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں آج کی تمثیل میں مسیح یسو بیچ کو خوشخبری نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہی کے پرسند ہیں یہ خوشخبری کیا وسیلہ پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں آدمیوں کے درمیان تو دیا جاتا ہے شیطان بھی ان کے ساتھ اپنا بیج کو دیتا ہے ابلیس کے پرسند خدا کے پرسندوں کی مانت دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ کڑوے دانیں گیہو کی طرح لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان سے کٹائی مختلف ہوتے ہیں انہیں فصل کی کٹائی کے موقع پر جوڈا کیا جاتا ہے یہاں ہمیں نکل سے بچنے کی تلقیم کی گئی ہے بہت سے لوگ برائے نام مسیحی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پکے مسیحی ظاہر کرتے ہیں لیکن ہمیں ان سے بچنا چاہیے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی